عبادات کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلو اللہ علیہ وسلم مرہوم مومنین و مومنات کی مغفرت کے لیے باواز بلند صلو اللہ علیہ وسلم شہدہ کربلہ اور مکتب کربلہ پر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ ملت سب کے درجات کی بلندی کے لیے باواز بلند صلو اللہ علیہ وسلم دشمنان مکتب اہل بیت جن کی سازشیں جاری ہیں دشت جردی اور قتل غارت کا سہرہ لے رہے ہیں ان ملائین کے منحوس ازائم ہیں ان کی ناکامی اور رسوائی کے لیے باواز بلند صلو اللہ علیہ وسلم پاکستان میں اور پورے عالم اسلام میں امن اور امان کی بحالی کے لیے باواز بلند صلو اللہ علیہ وسلم عالمی امن کو قائم کرنے والی ہستی حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے باواز بلند صلو اللہ علیہ وسلم رب شرع لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابل قاسم محمد والصلاة والسلام علیہ و اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعسومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الَّذِينَ آذَهَبَ اللَّهُ عَنُهُمُ الرِّجْسَ وَطَخَرَهُمْ تَطْهِيرًا وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَىٰ احْبَابِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ وَشِيْعَتِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ مَجْمْعِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَقَاتِلِيهِمْ مَظَالِمِيهِمْ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِ ذُلْمِهِمْ مِلَىٰ أَبَدِ الْآبِدِينَ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى فی کتابه المبین وخطابه المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد اللہ ليذهب عنكم الرجس اہل البیت وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ اللہ اکھا کی صحت و سلامتی کے لیے باوازِ بلند صلوات اللہ اکبر بارگاہِ عدیت میں دعا ہے باقِ محمد و اہل بیت محمد باقِ شہداءِ کربرا سب ازاداروں کی عبادات کو قبول اور منظور فرمائے ازاداری اور ازاداروں کی حفاظت فرمائے اس ذکرِ پاک کو توصل کرنے والے صاحبانِ حاجات جو جو حاجت بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں خداوند منان ان کی حاجت روائی فرمائے بیماروں کو شفاہ عطا فرمائے بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائے ترین اولاد کی تمنہ رکھنے والوں کی تمنہ جلد پوری فرمائے صاحبانِ اولاد کو اپنی اولاد کے ہم و غم سے معفوظ رکھے ہم سب کو اپنی آئندہ نسلوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے ہماری نسلوں کو ازادار اور تابدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے بزرگان جنہوں نے محنت اور قربانی کے ساتھ ازاداری کو تحفظ بخشا اور ہم تک پہنچایا خدا مندر منان انہیں اپنی اس خدمتِ ازاداری کی بہترین جزا نصیب فرمائے ان کے صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کو معفو فرمائے اور اس وقت جو لوگ خدمتِ ازاداری میں مصروف ہیں اور رزقِ خدا کو اس پہ خرچ کرتے ہیں رب العزت ان کی توفیق میں اضافہ فرمائے اور ان کے رزقِ حلال میں وساط اور برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو اس خدمت پر موفق اور معید فرمائے ہمارے مولاِ کائنات کے قلبِ ناظرین کو ہم سے راضی رکھے اور ان کے نورانی چہرے کی ہمیں جلد از جلد زیارت کی توفیق عطا فرمائے آپ کے ظہور کی تحجیل کے لیے دعاوں کی قبولیت کے لیے حاجات کی براوری کے لیے باعواز و لنس ارشاد رب العزت آیتِ تطہیر میں ہے کہ اے اہل البیت اللہ نے فقط تمہارے متعلق یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ تمہیں ہر قسم کے رجل سے دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے باعواز و لنس عربی عربی میں جو رموز و اسرار ہوتے ہیں اور بالخصوص قرآن مجید میں جو رموز اور اسرار برتے گئے ہیں کوشش کی جانی چاہیے کہ جب انسان اس کو کسی دوسری زبان میں بطور ترجمہ پیش کرے تو حد تل مقدور ایسا ترجمہ ہو جو اللہ کی مراد کی ترجمانی کرے اور قرآن کی صحیح تفسیر کو بیان کرے اس لیے میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنے مقدور کی حد تک آپ کے سامنے حقیقت کو بیان کروں اور ان الفاظ کو استعمال کروں جو مراد الہی کو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں آپ تک پہنچا سکتے ہیں اس لیے میں نے ارز کیا کہ انما کلمہ حصر ہے اور حصر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مفہوم کو ایک دائرے میں محدود کرتی ہے اس لیے میں اپنے ترجمے میں یہ لفظ دوراتا ہوں کہ اے اہل البیت تمہارے متعلق اللہ کا فقط یہ ارادہ ہے کہ تمہیں ہر قسم کے دل سے دور رکھے اور ایسا پاک رکھے گا ایسا پاک رکھنے کا حق ہے یعنی معلوم ہوا کہ اللہ کا اضحاب الرجس اور تطہیر کے بارے میں جو ارادہ ہے وہ اہل البیت تک محدود ہے ہر قصو ناقص کے لیے نہیں ہے اسی لیے دوسرا لفظ جو میں بولتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم سے رجس کو دور رکھے اور تمہیں پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے جبکہ کچھ لوگ اس کا ترجمہ انہ الفاظ سے کرتے ہیں کہ تم سے رجس کو دور کرے اور تمہیں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے تو چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوسرے الفاظ ہیں یہ اتنے مفہوم کے قریب تر نہیں ہیں جتنے الفاظ میں نے جو آپ کی خدمت میں ارز کی ہیں وہ مراد الہی کو زیادہ بہتر بیان کر سکتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ دور کرنا اور پاک کرنا اس کا مفہوم کچھ اور ہے دور رکھنا اور پاک رکھنا اس کا مفہوم کچھ آخر ہم بھی تو چونکہ آخر ہم بھی اپنا اردو محاورہ ایک رکھتے ہیں اردو کے بھی اپنے اسرار اور رموز ہوتے ہیں ہر زبان کے ہوتے ہیں فصاحت اور بلغت کے حوالے سے بھی اور گہرائی اور گھیرائی کے حوالے سے بھی اشارات ہوتے ہیں دلالت مطابقی ہوتی ہے دلالت تضمنی ہوتی ہے دلالت التظامی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہر زبان میں ہوتی ہیں کنائے ہوتے ہیں استیارے ہوتے ہیں مجاز ہوتا ہے حقیقت ہوتی ہے یہ فقط عربی زبان سے مختص نہیں ہے ہر زبان یہی استیارے کنائے اور ان چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ اپنے کالجوں میں یورشیوں میں سکولوں میں پڑھتے ہیں تو وہاں جب علم بلاغت کی بات آتی ہے تو ہر زبان میں علم بلاغت پائی جاتی ہے شیر خدا تو لفظی تجمہ تو یہی ہے لیکن واضح ہے کہ شیر خدا کہنے سے مراد کیا ہوگا وہ جنگل کا شیر نہیں ہوگا بلکہ وہ ہستی مراد ہوگی جس نے اپنی شجاعت کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہو اللہ اکمہ یا رسول اللہ زبان کے ساتھ علیہ وآلہ علیہ وآلہ عزیزہ نمان میں تھوڑا سا پھر اس کو واضح کرنا چاہوں گا اس لیے کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو پھر اسی پیٹرن پر اور اسی دائرے میں آئیں گے اور آپ کے لیے وہ جو اس کی تفسیر ہے وہ تھوڑی سی معامن ہوگی اس لیے کہ اس پر بھی میں نے بات پہلے کی ہے ایک حد تک کہ وجہ اللہ ید اللہ این اللہ محلسان اللہ ید اللہ یہ سب وہ القاب ہیں جو ہمارے اور آپ کے مولا علی کے القاب ہیں اور یہ فقط فٹ ہی علی اور علی جیسے معصومین پر آتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ایک جب ہم شیر خدا کہیں گے تو شیر کہنا اور ہے اور شیر خدا کہنا اور ہے بہت سارے لوگوں کو شیر کہا جاتا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہا جاتا رہے گا اور لوگ اپنے اپنے محبوبین کو اپنے اپنے قائدین کو اپنے اپنے رہنماؤں کو ان کی شجاعت اور ان کی دلیری کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلانا سادھا شیر ہے کوئی اپنے بیٹے کو شیر کہے گا کوئی اپنے بھائی کو شیر کہے گا کوئی اپنے قائد کو شیر کہے گا کوئی اپنے چیئرمین کو شیر کہے گا کوئی اپنے صدر کو شیر کہے گا اور میرے خیال میں جن کا نشان ہی شیر ہے وہ تو سارے ہی شیر ہے نا سارے شیر کہیں گے لیکن کسی کے کا نشان ایک کاغذ پہ بنا ہوا شیر ہونا کچھ اور ہے اور اصلی شیر ہونا کچھ اور پھر شیر دراصل لفظ ہے آیا اس کا مفہوم ایک جنگل کا جانور تک محدود رہنا چاہیے یا یہ شجاعت اور بہادری سے استیارہ ہونا چاہیے تو واضح ہے کہ اس سے مراد شجاعت اور بہادری ہے لیکن کوئی پارٹی کوئی جماعت کوئی قوم کوئی گروہ کوئی نسل اپنے کسی بزرگ کو یا سردار کو یا رہبر کو شیر کے لفظ سے تعبیر کرے یہ کچھ اور ہے اور جب آل محمد کے ماننے والے اپنے پہلے امام کو شیر خدا کہیں تو اس کا مفہوم کچھ اور ہے اور یہ لفظ کوئی ہم نے خود بنایا نہیں یہ وہ لفظ ہے جو سید الانبیاء محمد مصطفیٰ نے اپنی زبان وحی سے علی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے فقط اتنا سوچنا پڑتا ہے کہ اس کا کیا مفہوم بنتا ہے اس کا کیا ترجمہ ہے اس کی کیا تفسیر ہے تاکہ ہم وہی مفہوم اپنے ذہن میں رکھیں تو میرا جواب یہ ہے کہ فقط بہادر ہونا سب سے بڑا بہادر ہونا سب سے بڑا شجاع ہونا یہ بھی اپنے مقام پر صحیح ہے کہ علی سب سے بڑے بہادر ہیں علی سب سے بڑے شجاع ہیں علی کی شجاعت کی مثال نہیں ہے اب تو علی کی شجاعت کی مثال اس سب تک ہو گئی ہے کہ پاکستان میں بہادری کا سب سے بڑا نشان نشان شجاعت جو بہادری کا سب سے بڑا نشان ہے وہ نشان حیدر ہے اور جو نعرہ بہادر کو مزید بہادری بخشتا ہے وہ نعرہ حیدری ہے ہمارے والد مرہوم علی اللہ مقام اس حدیث کو اکثر پڑ گئے اسی مقام پر بھی جو محرم انہوں نے پڑھے خدا اندعالم ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے منحج البراہ شر نحج البلاغہ قبلہ مرہوم اور قبلہ صاحب آپ کے سامنے نحج البلاغہ پر گفتگو کر رہے ہیں اس نحج البراہ کی بہت ساری تفسینیں اور شرحیں ہمارے بزرگ علماء نے لکھی ہیں تاکہ آئل سنت نے بھی لکھی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی مفصل اور ایک بڑی لمبی شرح ہے منحج البراہ جو نحج البلاغہ کی شرح ہے لکھنے والے ہیں حضرت آیت اللہ سید محب اللہ خوئی جو کہ پنانے زمانے کے علماء بزرگان میں سے تھے ان کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے اس شرح نحج البلاغہ کا قبلہ مرہوم علی اللہ مقامہ کی مطالعہ میں یہ حدیث آئی تو انہوں نے پھر اس کو اپنی مجلس میں بہت زیادہ پٹ اپ کیا اور وہ یہ تھی کہ جب کوئی جنتی جنت کی طرف داخل ہونا چاہے گا تو جنت کے دروازے پہ ایک آواز بلند ہوگی بغیر بیل کو دبائے اللہ اکبر یا رسول اللہ تو کوئی یعنی سسٹم باز ہوتے ہیں کہ کچھ آپ کو انگلی رکھنی پڑتی ہے تو کوئی آواز بلند ہوتی ہے آج کل تو ماشاءاللہ ایسی بیلے بھی وجود میں آ چکی ہیں جو فکر ٹونٹا نہیں کرتی ہیں بلکہ بہت کچھ کہتی ہیں بہت کچھ سناتی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ سینس سینس جوں جوں ترقی کر رہی ہے احادیث پیغمبر کے مفاہین کو قریب تر کرتی چلی جا رہی ہے اور فرامین معصومین کی زیادہ بہتر وضاحت کا وسیلہ بن رہی ہے تو وہاں روایت میں یہ بات تھی کہ جب کوئی جنتی جنت کے دروازے میں داخل ہونے کے لیے پروگرام ہے یا نہیں میرے خیال میں اس مجلس میں آنا ہی ایک حوالے سے جنت کے دروازے میں داخل ہونا ہے ہاں تو آپ داخل ہوئیے ایک باوازِ بلند صلوات کے ساتھ تو جب کوئی جنتی جنت کے دروازے قریب جائے گا تو آٹومیٹک سسٹم جسے آپ کہتے ہیں وہ اللہ نے وہاں قائم کر رکھا ہے جنتی کے استقبال کے لیے وہاں ایک آواز بلند ہوگی جو ہوگی یا علی کیا ہوگی یا علی آپ تو نارہ حیدری کہتے ہیں ایک آدمی نارہ حیدری کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں یا علی وہاں نارہ حیدری کہنے والا کوئی نہیں ہوگا یا علی یا علی ہوگا یہ نہیں ہے کہ جنتی وہاں جا کے کہے گا نارہ حیدری تو پھر آواز آئے گی یا علی نہیں اس مالک نے پہلے سے آپ کے دل کی آواز وہاں باقاعدہ معین فرما رکھی ہے اور جانتا ہے گویا خالق کہ آرہ ہے علی ولی اللہ والا آرہ ہے علی سے محبت والا آرہ ہے علی سے ولایت والا اس کا سب سے زیادہ محبوب جو علی ہے اور علی ہی کے لیے اس نے گالیاں کھائی علی ہی کے لیے اس نے گھولیاں کھائی ہیں علی ہی کے لیے اس پر تبرے ہوئے ہیں علی ہی کے لیے اس کے بچے مارے گئے ہیں علی ہی کے لیے اس کا کون بایا گیا ہے علی ہی کے لیے کائنات نے اس سے نفرت کی ہے تو اللہ فرماتا ہے جس کے وجہ سے تجھ سے نفرت ہوتی تھی آہ وہی آلی تیرے استقبال میں نے جنت کے دروازے پر رکھ دیا اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنتی کے داخلے کے لیے یا علی کی آواز بلند ہوگی اور اس میں ایک اور بات جو روایت میں موجود ہے وہ یہ کہ جب ادھر یا علی کی آواز جنت کے دروازے پر اس جنتی کے لیے بلند ہوگی تو اس کی جو جنت میں جاگیر ہے وہاں آپ پانچ ملے کا مکان ہے یا جاگیر ہے پروگرام کیا ہے پانچ ملے کا مکان جنت میں چاہیے کہ اچھی خاصی جاگیر چاہیے جی کئی تشو دیاد ہیں یار پیر رکھن جائی مل پھوے تک یہ آپ کی کسر نفسی ہے یہ آپ کا اپنا اپنے آپ کو چھوٹا کرنا ہے لیکن اللہ نے پانچ ملے والی جگہ مہا نہیں رکھی وہاں جاگیر دار ہیں جنت کے جاگیر دار اور ایسی جاگیر ہے کہ جس جاگیر کی زمین کسطوری اور زافران کی ہے اور جس کی کوٹھی یاں اور بنگلے سونے اور چاندی کے ہیں پریشان تنبیت ہے اس جاگیر میں فقط یہی کچھ نہیں ہے بلکہ جہاں باغات ہیں اور جہاں ہر قسم کے پھل والے درخت ہیں وہاں حوران جنت ہیں وہاں غلمان ہیں آپ کے خدام ہیں آپ کی نوکرانیاں ہیں آپ کی کنیزیں کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ پھر جنت والی یہ کیا کرے گی فقط آپ جنت ہی ہیں یا پردے والی بھی جنت ہی ہیں جی دلے تھی گئے ان کو بھی جنت ملنی ہے یا نہیں اگر غلامان علی کو جنت ملنی ہے تو کنیزان زہرہ کو بھی جنت ملنی ہے ہر جگہ حصہ رکھا ہے اللہ نے عورتوں کا مردوں کے ساتھ حضرت آدم کے ساتھ حوہ کو رکھ دیا حضرت ابراہیم کے ساتھ حاجرہ اور سارہ کو رکھ دیا ہے یا نہیں حضرت موسی کے ساتھ ان کی بہن اور ان کی ماں کو رکھ دیا حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کی ماں حضرت مریم کو رکھ دیا اور جب باری سید الانبیاء کہ آئی تو ایک طرف خدیجہ کو رکھ دیا دوسری طرف زہرہ کو رکھ دیا تیسری طرف زینب کبرہ کو رکھ دیا نہ ہوتی زینب تو کربلا کیسے کامیاب ہوتی کربلا میں یہ بیبیاں موجود ہیں معلوم ہوا کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اس کے دین کی تبلیغ اس کی افاظت اور اس کی خدمت کے لیے فقط مردوں کا حصہ نہیں ہے بلکہ خواتین کا بھی حصہ ہے اس لیے جنت فقط تمہاری نہیں ہے نراز تنویت ہے سب کی جنت ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کنیزان ہوں گی ان کی یہ بیسیت سردار کے ہوں گی اور ہوران ان کی کنیزوں اور نوکرانیوں کی محسل ہوں گی اور آپ کو پتا چلے گا کہ جنت کی جاگیر ہوتی کیسے ہے باواز بلند سلوات تو جو ہی یا علی کا لفظ یا علی کا نعرہ بلند ہوگا جنت کے دروازے پر تو فوراً اس جنتی کی جاگیر میں یہ لفظ یا علی یہ اطلاع دے دے گا کہ ہمارا سردار آرہا ہے یہ سارے سردار ہو یہ کوئی ہکہ دکہ سردار جو جو جنت میں سردار بن کے جانا چاہتے ہیں وہ اپنے سرداروں پر باواز بلند سلوات تو معلوم ہوا کہ یا علی کی صدا جنت کی آواز ہے جنت کی صدا ہے یا علی کا نعرہ جنت ہی نعرہ ہے اس لیے جہاں وہاں یہ نعرہ جنت ہی ہے نعرہ جنت ہی بلند نعرہ جنت ہی باواز بلند سلوات تو الحمدللہ یا علی کی تاثیر شجاعت کے حوالے سے بھی ہے اور ہر قسم کے تقدس کے حوالے سے بھی ہے لیکن بہرحال اللہ نے یہ مقام بخشا ہے مولا علی کو کہ انہیں شیر خدا قرار دیا ہے انہیں وجہ اللہ وجہ خدا قرار دیا ہے انہیں ید اللہ اللہ کا ہاتھ قرار دیا ہے انہیں لسان اللہ اللہ کی زبان قرار دیا ہے اہل جنہ تھی کہیں گے تو توجہ درائی تھی یہ نہ سمجھنا کہ جب ید اللہ کہیں گے تو ہمیں کوئی ہاتھ دھونڈونا پڑے گا کہ جو ہتھیلی والا ہو اور پانچ انگلیوں والا ہو اور اس قسم اس کی شکل ہو اور وہ ہوگا ہاتھ نہیں ید اللہ یہ پانچ انگلیوں والا ہاتھ نہیں پورا علی اور علی فقط اپنے جسم کے لحاظ سے ید اللہ نہیں اپنی روح اپنے کمال اپنی شجاعت اپنی عزت اپنا وقار اپنے تمام صفاتِ آلیہ کے حوالے سید اللہ ہے اور یاد رکھئے کہ علی فقط جسم کا نام نہیں علی دراصل کمالات کا نام ہے علی دراصل روح و بدن میں رچی ہوئی اس روحانیت کا نام ہے جو سوائے علی کے اور کہیں ملتی نہیں بلکہ کوئی ایسا روحانی ہے علی جو اس کے جتنا قریب ہوتا جاتا ہے اتنا اس میں روحانیت کا میراج پایا جاتا ہے نہیں بنا سلمان منہ اہل البیت مگر تب بنا ہے جب علی کا غلام بنتا گیا ہے نہیں بنا ابو ذر اپنے مقام پر اتنی بلند ہستی کہ رسول کی زمان وحی کو کہنا پڑا ہے کہ زمین کی پشت پر اور آسمان کے سائے تلے نہیں ہے کوئی اتنا سچا جتنا میرا ابو ذر سچا ہے تو یہ سارے کمالات جو ان پاک ہستیوں کو ملے ہیں یہ محمد و اول محمد کے قدم چومنے کی وجہ سے ملے ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے ملے ہیں ان کی ولایت اور ان کی محبت کی تاثیر کے نتیجے میں ملے ہیں جو اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے جس پہ ابو ذر و سلمان چلے جس پہ مقداد و امار چلے وہ باواز بلند صلوات پڑے تو جب لفظ شیر خدا بولا جاتا ہے تو علی فقط شیر نہیں شیر خدا ہے اور شیر خدا ہر بہادر نہیں ہو سکتا کائنات کا سب سے بڑا شجاہ جس کو رستم اور سہراب کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور آج تو لفظ لستم بھی شجاہات کی دلیل ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جیسے بہت سارے القاب فلانا رستم ہند فلانا رستم پاکستان یہ بھی تو ان کی ایک خاص شجاہات اور بہادری کی نشانی ہوتی ہے لیکن رستم ہونا کچھ اور ہے شیر خدا ہونا کچھ اور ہے ہر بہادر رستم ہو سکتا ہے لیکن ہر بہادر شیر خدا نہیں ہو سکتا شیر خدا وہ ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنی سب سے بڑی شجاہات کو اس اللہ کے لیے وقف کر دیا ہو کہ ایک لمحہ بھی اپنی شجاہات کو اللہ سے ہٹ کر استعمال نہ کرتا ہو حتیٰ کہ اپنی ذات کے لیے بھی استعمال نہ کرتا ہو فقط اور فقط اور فقط اللہ کے لیے استعمال کرتا ہو جس کا منظر اس وقت ظاہر ہوا جب عمر ابن عبدالد کل کفر نے علی کے نیچے آ کر علی کے چہرے پر لواب دہن پھینکا تو علی نے اس کو چھوڑ کر سینے سے کوت کر ایک طرف جا کھڑا ہوا اور پھر کسی نے پوچھا کہ یا علی سریکی بھی اپنا ایک مزہ رکھیں دیے یا علی اہم میں اپنی زبانیں ترجمہ پہ کروں یا علی اے دا اوکھا اوکھا جو دہایا ہوئے کیا کہا رہے ہیں عمر ابن عبدالد کو گھرانا آسان تھا جی کوئی گازوں اور مولیوں کاٹنے والا تو بندہ نہ تھا کوئی بازاری اور سبزی فروش نہ تھا کوئی پاولی نہ تھا کیا تھا وہ تو اپنے مقام پر بہت بڑا شجاہ تھا بہت بڑا نڈر اور دلیر شخص تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس کی دلیریے کافرانہ نے اس منظر کو سامنے پیش کیا کہ وہ خندق کو عبور کر کے رسول کے خیمے کے سامنے آکے یہ بکواس کرنے لگا اے محمد میں تو مقابلے کو طلب کرتے 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 میرا یہ حال ہو رہا ہے کہ میرا گلہ بیٹھ رہا ہے کوئی ہے تو بھیج کیا کہا علی پکا پکا گستاخ تھا یا دی بوزدل تھا یا دلیر تھا دشمن یہ ریگال ہوئے مننی تچائی دیئے یہ تو نہیں ہے کہ دشمن ہے تو اس کی خوبی کو انسان مانے نہ بلکہ خوبی ہوتی وہی ہے جسے دشمن مانے ہم اگر سے عمر ابن عبدعوت کے دشمن ہیں اور وہ ہمارا دشمن ہے لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ بوزدل نہ تھا فراری نہ تھا بھاگنے والا نہ تھا بلکہ علی نے کہا تھا چلا جا مولا علی نے میدان میں پہنچنے کے بعد کہا تھا چاہ تیرا ہمارا آپس میں کوئی خاص دشمنی کا مسئلہ نہیں ہے باپ دین کی ہے تو چلا جا تو جواب جانتے ہونا اس نے کیا کہا تھا اگر چلا جاؤں تو عرب کی عورتیں کیا کہیں گے انہاں تو بھی کچھ اثر ہونے باوازِ بلند صلوہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کے یہ کہنے کے باوجود کے چلا جا نہ گیا یہ اس کے فراری ہونے کے دلیل ہے یہ ثابت قدم ہونے کی دلیل ہے مضبوط اور پکا شخص تھا اپنی دلیلی اور اپنی بادری اور اپنے عظم میں اور پھر جب کہا تھا علی نے مسلمان ہو جاؤ تو جو ہے چلا جا سے پہلے کہا تھا اسلام قبول کر کلمہ پڑھ لے تو اس کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہوا تھا تو آخری بات علی نے کی تھی اچھا اگر تو نہ اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے اور نہ تو واپس جانے کے لیے تیار ہے تو پھر تو گھوڑے پر رہے میں زمین پر ہوں آ پھر اتراؤ پھر جو جند ہوئی ہے علی اور اس کل کفر کے درمیان یعنی کل ایمان اور کل کفر کے درمیان تو وہ جنگ بھی کوئی معمولی قسم کی جنگ نہیں ہے آج تک تاریخ اس عمر کی شاہد ہے کہ جس مقام پر عبد الرحمن ابن بلجم کی زہر آلود تلوار حضرت امیر المومنین کے مفرق راس پر اتری تھی وہاں وہ زخم مندمل ہو چکا تھا جو زخم جنگ خندق میں اس کل کفر کی تلوار نے علی کی دھار کو کٹ کر علی کے سر پر لگایا تھا بالکل چپ ہو گئے منیسو یا نہ منیسو وہ سارے بندے کہیں نہ منیسو میں جانتا ہوں لوگوں کے جذبات جس قسم کے مزاج بنا دیا گیا ہے لیکن یہ بات اپنے مقام پر تاریخی حقیقت ہے کہ اس بدبخت کی تلوار نے علی کی دھال کو کٹ کر حضرت کے سر اقدس کو زخمی کیا تھا اب بتائیے جنگ معمولی تھی یا سخت تھی جی گھوار اڑ رہا تھا لوگ پریشان تھے لوگوں کے لیے تو اس کا وجود ہی ان کے دل اور پتے کے پگھلنے کا باعث بن رہا تھا اور وہ تو کہہ رہے تھے یہ تو وہ ہے جو ہزار ڈاکیوں کے ساتھ اکیلا مقابلہ کرنے والا ہے یہ تو کچھ دو ہے یہ تو کچھ بلا ہے لیکن ایسی بلا کو گرایا ہے معمولی نہیں ہے اگر رسول اکرم نے یہ جملہ فرمایا ہے کہ تو ویسے نہیں کہا علی کی کوئی رشتہ داری کی محبت نہیں ہے علی کی ضرب کو تولہ ہے رسول نے تو بولا ہے لیکن جب اس ودبخت نے حضرت کے چہرے اکدس کی طرف اپنے لعاب کو پھینکا تو اب عجیب ہے بجائے اس کے کہ علی کی تلوار میں تیز ہی آتی اور دھار علی کی تلوار کی اس کو پہلے سے زیادہ جلدی میں قتل کرتی اور زباہ کر دیتی امیر المومنین اس کے سینے سے کود کر ایک طرف چاہا پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا علی یہ کیوں کیا آپ نے اوکھا اوکھا جڑایا ہوئے بھل چھوڑ کیوں لیتا ہوئے تو جواب میں فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ جب اس نے یہ گستاخانہ حرکت کی تو میرا نجی غصہ جوش میں آیا میں نے فوراں اس کے سینے سے اپنے آپ کو جدا کیا تاکہ یہ اس کا قتل میرے غصے کا قتل نہ ہو میں تو اسے قتل کرنا چاہتا تھا اللہ کے لئے جو غصے میں مقام جنگ میں مقام شجاعت میں مقام غزب میں بھی اتنا باریک ہو اللہ کے لئے اس کو شیرِ خدا کہتے ہیں ہر کس و ناکس شیرِ خدا شیر ہونا اور ہے شیرِ خدا ہونا لہذا آپ کسی کو شیر کہیں تو آپ کی مرضی شیرِ خدا سوائے علی اور علی کی مثل ہستیوں کو اور کسی کو نہیں کہہ سکتے مثل اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میرے ایمان کے مطابق جس طرح امیر المومنین شیرِ خدا ہے امام حسن بھی شیرِ خدا ہے امام حسین بھی شیرِ خدا ہے بارہ کے بارہ امام بھی جو اس ایمان میں میرے ساتھ ہے وہ باوازِ بلند سالوات پر تو دراصل میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہمیں کچھ تشریح کرنا پڑتی ہے کچھ الفاظ کو سنبھال کر بولنا پڑتا ہے تاکہ جو مفہوم قرآن یا حدیث کا ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں آپ تک پہنچا سکیں اس لئے میں نے یہ کہا کہ ہم کیا ترجمہ کریں آیتِ تطہیر کا کہ اللہ کا ارادہ تمہارے بارے میں اہل البیت کیا ہے ریس کو دور کرے یا دور رکھے اردو معورہ آپ مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں لیکن تھوڑا سادہ کر کے جو کم زیادہ باریک بین لوگ نہیں ہیں اور ہمارا مجمع چونکہ مخلوط قسم کے ازہان کا مالک ہوتا ہے کوئی پریمری سطح کا ہے کوئی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی سطح کا ہے ہر قسم کے آپ تشریح فرمائیں اس لیے مجھے سادہ مثالیں دے کر بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ مسئلن یہ جو میرے ہاتھ میں رومال ہے اگر میں اپنے اس عزیز کو کہوں کہ اس رومال کو پاک کرو اور اگر میں کہوں اس رومال کو پاک رکھو آپ خود بہت سمجھ گئے نا کہ اگر میں کہتا ہوں پاک کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ نجس ہے اور تمہارا میں فریض آیت کر رہا ہوں کہ اس کو پاک پانی کے ساتھ نجاست کو دور کر کے پاک کر دو اور اگر میں کہتا ہوں اس کو پاک رکھو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ نجس نہیں ہے میں نے اس کو پاک رکھا ہوا ہے تم کسی نجاست کو اس کے قریب نانے دینا اور اس کو جیسے یہ پاک ہے ایسے ہی پاک رکھنا رکھنا اب بات کرنے والا اللہ ہے کر اہل البیت کے مطالق رہا ہے تو میں کیا ترجمہ کروں رس کو دور کرنے والا ترجمہ کروں یا رس کو دور رکھنے والا ترجمہ کروں پاک کرنے والا ترجمہ کروں یا پاک رکھنے والا ترجمہ کروں اگرچہ کہ وہ پاک کرنے والا کوئی کہے گا تو کہے گا یہی میری مراد بھی یہی تھی میں تو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ میں اللہ کی اس آیت کے نادل ہونے سے پہلے معصومین کے بارے میں کوئی اور نظریہ رکھتا ہوں کہ وہ پہلے پاک نہ تھے یا پہلے ریشن پر غالب تھا نہیں میرا عقیدہ یہ نہیں ہے میں بھی یہ مانتا ہوں لیکن پھر بھی میں کہوں گا تو مانتا ہے ماننا چاہیے تجھے ایمان یہی ہونا چاہیے لیکن ترجمے میں بھی تو کوئی احتیاط مناسب ہے مفہوم کو سمجھانے کے لیے الفاظ تیرے پاس اگر دوسرے ایسے ہو سکتے ہیں جو مفہوم کو مخاطب کے لیے زیادہ روشن بھی کریں اور زیادہ قریب بھی کریں تو ترجمہ اسی قسم کا کرنا چاہیے اسی لیے میں یہ ترجمہ کیا کرتا ہوں اور آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے اپنی بچوں کو بھی سمجھائیے پورے معاشرے کو متوجہ کیجئے کہ ہمارا ایمان یہ نہیں ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو اس کے بعد اہل البیت ہر رشت سے پاک ہو گئی نہیں جب سے اللہ نے اہل البیت کو خلق کیا تھا اس وقت سے اللہ نے پاک رکھا تھا رکھا ہے اور رکھے رہے گا کیوں بلکہ بات یہاں تک نہیں ہے کہ ہم ان کی ولادت باسعادت سے آیت تطہیر کے عمل کا آغاز تسلیم کریں اور یہ کہیں کہ آیت تطہیر ان کے لیے ان کی ولادت سے شروع ہوتی ہے نہیں اول ما خلق اللہ نوری جب نور محمدی خلق ہوا اور نور پنجتن خلق ہوا کہ جس کے بارے میں میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے اس روایت کی بھی تلاوت کر دیا کرتا ہوں تاکہ لوگ فقط اول ما خلق اللہ نوری تک محدود نہ رہیں بلکہ یہ بھی ان کے ذہن میں رہے کہ روایت میں یہ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ فرمائے اللہ تکلم بکلمت فخلق منہا نورا و تکلم بکلمت فخلق منہا روحا فمزج نور بالروح فخلق منہو محمدن و علین و فاطمتا والحسن والحسین تو دوسرے الفاظ میں دراصل نور محمدی تنہا محمد مصطفیٰ کے نور کا نام نہیں ہے بلکہ نور محمدی نور پنجتن کا نام ہے نور چہاردہ معصومین کا نام ہے نور دوازدہ احمد کا نام ہے اور یہ بات ہمارے ذہن سے بہت بالا ہے کہ جسموں کا جدا ہونا کیا ہے نوروں کا جدا ہونا کیا ہے وہ نور ہے کیا اگر میں اتنے بڑے مجمع سے یہ پوچھوں کیا اول ما خلق اللہ نوری سے مراد اس طرح کوئی چمکتی ہوئی لائٹ ہے تھوڑا سا اس پہ گفتگو کروں ابھی یہ لائٹ بند ہو جائے تو ہمارے پاس روشنی رہے گی کیا ہو جائے گا اندھیرہ ہو جائے گا تو یہ روشنی جسے اردو میں آپ روشنی کہتے ہیں اور عربی میں اسے نور کہا جاتا ہے اور اللہ نے اپنے آپ کو بھی نور کہا ہے محمد مصطفیٰ کو بھی نور کہا ہے علی مرتضی کو بھی نور کہا ہے سارے پنجتن کو بھی نور کہا ہے بارہ احمہ کو بھی نور کہا ہے اور چہاردہ معصومین کو بھی نور کہا ہے قرآن کو بھی نور کہا ہے تورات کو بھی نور کہا ہے انجیل کو بھی نور کہا ہے ایمان کو بھی نور کہا ہے علم کو بھی نور کہا ہے یہ آپ کے اندر نور ہے آپ کے سینے میں نور ہے وہ نور کا دوسرا لفظ کا استعمال کرتے ہو کس چیز کو نور کہتے ہو جو آپ کے سینے میں ہے کہ آپ کے سینے میں جو دل ہے اور دل میں جو خون ہے اور وہ جو پمپ کرتا ہے اور پڑکتا ہے اور دھڑکتا ہے یہ دل جو خون کا ایک پمپ کرنے والا آلہ ہے اور گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اور مخصوص قسم کا ایک عضو بشری ہے یہ نور ہے تو وہ کونسی چیز ہے جو میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کے سینے میں نور ہے اور آپ نے کہا ہاں وہ کس چیز کو آپ نور کہہ رہے ہیں اپنے کسی جسمانی عضو کو نور کہہ رہے ہو یا عضو کے اندر کوئی چیز ہے جس کو نور کہہ رہے ہو تو جواب آئے گا میں اپنے دل کے لوتھڑے کو نور نہیں کہتا اللہ نے مجھے وہ دل دیا ہے جس دل میں حب علی رکھی اور اس حب علی کا دوسرا نام ایمان ہے اور میں اپنے طور پر کوئی اپنے اپنے مزاج کے مطالق یہ بات نہیں کر رہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول اکرم کی حدیث بین السنہ والشیعہ دونوں نے نقل کی ہے کہ رسول علی کو کہتے تھے یا علی حبو کا ایمان و بغضوں کا نفاق یا علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض نفاق ہے اب جس دل میں حب علی ہے اسی میں ایمان ہے اور جس کے اندر ایمان ہے حب علی ہے اسی میں تو نور ہے اور جس کے پاس یہ نور ہے جتنا نور ہے اتنا نورانی صلوات پڑے ہیں تو کیا خیال ہے یہ نور روشنی کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے میرے خیال میں اچھا کیا ہے اللہ نے کہ اس کو چمکتے ہوئی روشنی نہیں بنایا ورنہ تو ہماری زندگی ہی مشکل ہو جاتی ہے اس مجلس کو جب آپ چھوڑے گے اور آپ بازار میں چلے جائیں گے کسی بازار میں گلی میں کسی اور جگہ تو کسی کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے اندر کیا ہے نہ آپ کو پتا چلے گا کسی کے بارے میں کہ اس کے اندر کیا ہے بغض علی رکھتا ہے یا حب علی رکھتا ہے اور نہ کسی کو پتا چلے گا کہ آپ کے اندر کیا ہے آپ حب علی والے ہیں یا نہیں ہیں حب علی یوں آنکھوں کو نظر آنے والی چیز نہیں ہے اگر ہوتی تو ہماری زندگی مشکل ہو جاتی کتنا کریم ہے وہ اللہ جس نے ظاہر میں ایمان کو نہیں دکھایا باطن میں ایمان کو رکھا ہے تاکہ مومن کی زندگی بھی تلخ نہ ہو پتہ نہیں بات سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں یہ اس کی کرم نوازی ہے یا نہیں اور اگر اس طرح ہمارا ایمان ہمارے ماتھے کے اوپر ایک لائٹ کی شکل میں چمکتا ہوا نظر آتا تو یہ بدباخت ہمیں جینے دیتے تو تو جو رکھو میرے دوستو یہ بہت بڑی عجیب صورتحال ہے کہ ہمارا ممبر بھی یہ نہیں سمجھا سکتا ہے کہ نور کیا ہے اور اس لیے میں سادہ مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ ماہ رمضان میں یا آج کل کسی بھی وقت رات کے وقت اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے یا مسجد و امام بارگاہ یا کسی مقدس مقام میں بیٹھے ہوئے اپنے سامنے قرآن رکھے ہوئے لائٹ جلائے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو اور اچانک جیسے آج کل بغیر اطلاع کے لورڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے بجلی بند ہو جائے تو آپ کا کمرہ روشن رہے گا یا اندھیرہ ہو جائے گا پکی بات تو کیا آپ کے سامنے قرآن پڑا ہوگا یا نہیں قرآن آپ کو نظر آئے گا اندھیرے میں آپ کو وہ قرآن نظر آئے گا لیکن جس وقت قرآن اندھیرے میں گم ہے اور نظر نہیں آ رہا اس وقت بھی قرآن نور ہے یا نہیں بولو کچھ باتیں میرے ساتھ کہتے ہیں آج کل اطلاع بن گئے شیئر کرو تو کچھ میرے ساتھ تم حصہ دار بن جاؤ کیا خیال ہے آپ کا جب قرآن اندھیرے میں گم ہے اس کا کوئی لفظ نظر نہیں آ رہا اس کا مصحف نظر نہیں آ رہا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اندھیرے میں گم پڑا ہے قرآن میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہوں مجھے اندھیرہ تو نظر آتا ہے قرآن نظر نہیں آتا اب میرا سوال یہی تھا ایسے لمحات میں آیا قرآن نور ہے یا نہیں جبکہ صورتحال تو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت مہتاج ہے اس روشنی کی کیونکہ تیری اور میری آنکھیں اس وقت تک قرآن کو بھی نہیں دے سکتی جب تک کہ سورج کی روشنی نہ ہو یا اس قسم کا کوئی بلب جلدہ رہا ہو اور کوئی ٹیوب نہ جلدہ ہی ہو یہ روشنی ہوگی تو میں قرآن کو دیکھ سکوں گا میری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی قرآن کو جو نور ہے تو ہم اب قرآن کو کس وقت نور مانے اور کس وقت نہ مانے جی ہر وقت نور مانے ہوگا اچھا اگر یہ کسی دشمن علی کے سینے میں ہو تنگ کرتا ہوں آپ کو لیکن مجھے ذرا کچھ سمجھانا پڑے گا دشمن علی بھی حافظ قرآن ہوتے ہیں یا نہیں یہ ہمارا نوحہ تھا بچپن بھی ہم سنتے تھے حسین کو کربل مارن والے حافظ ہن قرآنہ دے تو کیا وہ حافظین قرآن قاتلین حسین یزیدی فورس میں شامل تھے یا نہیں وہ دوست حسین تھے یا دشمن حسین تھے فرمائیے اگر ایسے کسی بغضِ آلِ محمد رکھنے والے کے سینے میں قرآن ہو اب کیا کہیں گے وہ نور ہے یا نہیں تنگ کر رہا ہوں آپ کو آپ کو پریشان کر رہا ہوں آپ کو حل کرنا ہے ان مسائل کو اس لیے یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ جو مرضی آئے کوئی کہتا رہے اور کل اس کو کسی دشمنِ علی کے مقابل میں جواب کی گنجائش نہ رہے اور دے نہ سکے جواب تو کہنا پڑے گا بغضِ علی تاریخی ہے قرآن نور ہے جیسے اندھیری رات میں سامنے یہ قرآن کا نسخہ پڑا ہو تو اندھیرے میں پڑا ہوا قرآن تو نور ہوتا ہے اندھیرہ اندھیرہ ہے نور نور ہے بغضِ علی اندھیرہ ہے اور قرآن مجید نور ہے اور اس بغضِ علی والے اندھیرے والے شخص کو اس کے سینے میں قرآن کوئی فائدہ نہیں دیتا بلکہ فائدہ دینا تو بجائے خود مجھے کہنا پڑتا ہے یہی قرآن دشمنِ علی پہ لعنت کرتا ہے اسی لئے تو رسولِ اکرم کی حدیثیں ہیں ایک نہیں سے بیسیوں حدیثیں ہیں جنابی المودت نے نکل کی ہیں اہلِ سنت پہ علماء و محدثین نے نکل کی ہیں کہ جہاں ولاعِ علی نہیں وہاں نہ روزہ قبول ہے نہ نماز قبول ہے نہ حج قبول ہے یہ حدیث جنابی المودت کی ہے جسو لکھنے والا علماء اہلِ سنت میں سے ہے کہ اگر کوئی عمرِ نوح پائے اور اتنی لمبی عمر پائے کہ ہزار حج پیدل کرے ہر رات نماز پڑے ہر دن روزے سے رکھے حج پیدل کرے کوہِ اہد جتنا سونا اللہ کے نام پر تقسیم کر چکا ہو موت اس کی اس طرح آئے کہ وہ صفا و مروہ یا رکم و معقام کے درمیان مارا جائے اور مارا بھی بے جرم و خطا جائے میں پوچھ رہا ہوں رسول اکرم نے کیسا آئیڈیل قسم کا بندہ ڈھونڈا ہے آئیڈیل بندہ ہے یا نہیں نمازی اتنا کہ اس کی کوئی شب نماز سے خالی نہیں ہے اور روزہ دار اتنا کہ اس کا کوئی دن روزے سے خالی نہیں ہے اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے والا اتنا کہ اس نے کوہِ اہد جتنا سونا تقسیم کر دیا ہے حاجی اتنا کہ اس نے ہزار حاج پیدل کیا ہے اور پھر اس کی موت کیسے آئی ہے زندگی تو زندگی تھی موت کیسے آئی ہے صفا و مروہ کے درمیان مقتول ہو گیا ہے اور مقتول بھی کسی جرم سے نہیں ہوا بے جرم و خطا ہوا ہے نہ کسی کا قتل کیا تھا نہ کسی کی عزت پامال کی تھی قساس میں قتل نہیں ہوا کسی قاضی کے حکم فتوائش یعنی قضائف سزائے موت دینے کی بیئی سے نہیں مارا گیا بے جرم و خطا مارا گیا ہے ہم مجلس میں بیٹھے تھے علی اور رسول یہ کہہ کے توجہ کرتے علی کی طرف اے علی تُو کوئی ایسی ذات ہے اگر ایسا شخص بھی تجھ سے ولایت نہیں رکھتا تو جنت تو دور ہے جنت کی خوشبو کا بھی حق دار نہیں ہو سکتا خوب بہرحال مقصر کروں کیا آپ اس حدیث پر ایمان لکھتے ہیں جو جو مومن ہے اس حدیث پر باوازب الانسل اگر کوئی اس حدیث کے پڑھنے سننے اور ماننے کے بعد پھر یہ فیصلہ کرے جب ہمارے اندر حب علی ہے ولایت علی ہے تو کیا ضرورت ہے ہم نماز پڑھیں کیا ضرورت ہے ہم روضہ رکھیں کیا ضرورت ہے ہم حج کریں کیا ضرورت ہے ہم زکاة و خمص ادا کریں پس جو علی کی محبت سے سرشار ہے اس کے دل میں ایسا نور ہے نہ نور نماز کی ضرورت ہے اسے نہ نور روضہ کی ضرورت ہے اسے نہ نور حج کی نہ روضہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے چونکہ وہ علی کا محب ہے لہذا سب کچھ معاف ہے اب جو چاہے کرے اللہ حافظ جاہل عزیزان امان وقت تھوڑا ہے بس اتنا پوچھ رہا ہوں کیا اس حدیث کا مفہوم اس حدیث کا نتیجہ یہی نکالا جا سکتا ہے اگر کوئی نکالے تو وہ علی والا ہے بلکہ کیا وہ مسلمان ہے اور کیا وہ اس لائق ہے کہ تیرے محرم میں آکے مکتب اہل بیت کی ترجمانی کے ممبر پر بیٹھے اور تو اسے ایک ایک تقریر کہ ہزار ہاں بلکہ لاکھوں دے اور اس کے لئے اتنے لمبے اشتہار شائع کرے کہ ساری دنیا دیکھ کر کہے شیعہ کا سب سے بڑا عالم یہی ہے یاد رکھئے یہ گلیوں اور سڑکوں پہ تم اشتہارات لگاتے ہو ہر چیز تمہاری نوٹ ہو رہی ہے اور تمہارے مکتب کی ترجمانی کر رہی ہے تمہارے نظریات کی ترجمانی کر رہی ہے اور ہر کوئی نوٹ کر کے دیکھ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ تیرے مذہب کے بڑے بڑے علماء انہی اشتہاری ناموں سے بناتے ہیں اب میں کدھر جاؤں اور کیا کہوں ان کے نظریات کچھ اور ہیں مکتب اہل بیت کچھ اور ہے تیرا اشتہار کچھ اور ہے کون اس کا تحفظ کریں ہم بات کریں گے تو کہیں گے جی ان کی تو پارٹی ہے ان کا تو یہ ہے ان کا تو وہ ہے وَاللَّهِ سُمَّ بِاللَّهِ مجھے کربلا کے بہتے ہوئے بے گناہ لہو کی قسم ہے کوئی بارٹی نہیں ہم تو بساوقات بعض لوگوں کا نام ہی مشکل سے جانتے ہیں ان کی شخصیت کے مشکل سے جانتے ہیں ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کون ہیں لیکن جب رپورٹ آتی ہے کہ مذہب اہل بیت کی غلط ترجمانی کرتے ہیں تو پھر مجبور ہوتے ہیں کہ دفاعِ آلِ محمد فرض ہے مکتبِ اہلِ بیت کا دفاع ہماری جان سے زیادہ اہم ہے ہمارے لہو سے زیادہ اہم ہے ہماری عزت سے زیادہ اہم ہے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کے راکھ بن سکتا ہے کسی کی آگ سے لیکن آلِ محمد کے مکتب کے اوپر آنچ آتے ہوئے دیکھنا برداشت نہیں سکتا اس لیے اس کو کسی پارٹی پر مت محمول کیجئے اور میں اس ممبر کے تقدس کے حوالے سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ذمہ داری ادا کرتے ہو مجھے یہ جملے کہنا پڑتے ہیں اگر نہ ہوتی اس قسم کی کوئی بار تو مجھے بھی کہنے کی ضرورت نہ ہوتی اسی چیز نے بہت سارے مکتبِ اہلِ بیت کے ماننے والوں کو بے نماز بنا دیا اسی چیز نے بہت سارے لوگوں کو حج سے نفرت کا شکار کر دیا اسی چیز نے لوگوں کو زکاة و خموص سے دور کر دیا اور آپ ہی اپنے دل میں انصاف کیجئے کیا اتنے نمازی ہیں ہم جتنا ہمیں ہونا چاہیے تھا کیا اتنا روزہ دار ہیں ہم جتنا ہمیں ہونا چاہیے تھا کیا ہمارے گھروں سے زکاة و خموص اتنا ادا ہوتا ہے جتنا ادا ہونا چاہیے تھا کیا ہمارے غریب ہمارے یتیم ہمارے مسکین جن کا حق ہمارے اوپر سب سے زیادہ ہے کیا ہم اس کا پورا حق ادا کر سکے اور اگر نہیں تو ہمارے ممبر نے کیا کیا تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس سے اپنی رئیت کے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا تھا اے خداوندہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اے خداوندہ ہمیں عمر بالمعروف و نئین المنکر کی توفیق عطا فرمائے اے خداوندہ تجھے واسطہ ان ہستیوں کا جن کے قدموں میں رسیاں ڈال کر کوفے کی گلیوں میں پھر آیا گیا کتنا سخت تھا وہ مرحلہ کہ جب حضرت امام حسین مقام سالبیہ پہ تھے اور آپ کو دو مجاہ دو حاجی آئے اور انہوں نے خبر دی مولا اگلی پشلی منزل پر ایک آدمی کوفہ سے آ رہا تھا آپ اس کچھ رکے تھے اس سے کچھ پوچھنے کے لیے اور اس نے راستہ بدل دیا تھا کہا ہاں کہا ہم اس سے ملے تھے اس کے پاس ایک خبر ہے اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے ان رفقہ کے سامنے سنا دیں اور اگر چاہیں تو آپ کو الہدگی میں بتائیں امام نے دائیں بائیں دیکھا کہیں ابباس بیٹھا ہے کہیں علی اکبر بیٹھا ہے کہیں قوسم بیٹھا ہے کہیں اولاد اقیل ہیں کہیں اولاد حسن ہیں کہیں اولاد جعفر ہیں یہ سارے بیٹھے تھے امام نے کہا ان سے خبر چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے خبر چھپائی جائے جو خبر تمہارے پاس ہے جلدی سے بتا دو اس وقتوں لوگوں نے کہا مولا ہم اس سے ملے تھے پوچھا تھا کوفے کی آخری خبر کیا ہے تو کہہ رہا تھا میں جب کوفہ سے نکلا تھا تو آخری منظر جے تھا مسلم ابن عقیل اور حانی ابن عروہ کے لاشوں کے قدموں میں رسیاں ڈال کر کوفے کی گلیوں میں پھر آیا جا رہا تھا کوفے کی گلیوں میں پھر آیا جا رہا تھا ازادارو اللہ جانے یہ لوگ مسلمان تھے یا کیا مسیبت تھے اسلام میں تو یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کی میت کی حطک کی جائے حضرت امیر المومنین نے وسیعت کی تھی میرا بیٹا حسن جب میں شہید ہو جاؤں تو ابن ملجم سے قصاص اگر لینا چاہو تو لینا لیکن ایک ذرب کے بدلے ایک ذرب مارنا پھر اس کی لاش کی توہین نہ کرنا اس کے ناک ہاتھ کان کو کاٹ کے مسلح نہ کرنا امیر تو ابن ملجم کی لاش کی حطک کو برداشت نہیں کرتا اللہ جانے یہ کون تھے جو اسی خوصوے میں مسلموں ہانی کے قدموں میں رسیاں ڈال کر ان کی لاشوں کو کوفے کی گلیوں میں پھرا رہے تھے سنا میرے مولانے آواز آئی اِنَّا لِلَّهَ وَإِلَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ رحمت اللہِ عَلَيْهِمَا لَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العلی العظیم امام یہ کلمہ پڑھتے رہے آپ اتنے محبِ اہلِ بیت بیٹھے ہیں آپ سے یہ جملہ برداشت نہیں ہو رہا بتاؤ ابباس کا کیا حال ہونا چاہیے بتاؤ علی اکبر پہ کیا گزر جانی چاہیے بتاؤ یہ آولادِ مسلم و عقیل پہ کیا گزر جانا چاہیے جتنے بھی کافلے میں موجود تھے ان کا کیا حال ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ روایت کہتی ہے محفل پہ غم تاری ہو گیا رونے کی صدائیں بلند ہونے لگیں امام بھی کافی دیر تک روتے رہے فارغ ہوئے جمعہول ہوا اس کے بعد روایت کہتی ہے امام اٹھے اور پردوں کی طرف چلے گئے ان خیموں کی طرف چلے گئے جن میں پردہ دار بی بیاں بیٹھی ہوئی تھی گئے تو کہائی زینب ہمارے کافلے میں جو یتیم ہیں جو حضرت مسلم کی بیٹی سفر کر رہی ہے ذرا اسے بولاؤ حضرت مسلم کی دختر آئی امام نے گود میں بٹھایا سر پہ دست شفقت پھیلنا شروع گیا کافی جب ہاتھ پھیرا تو وہ چونکہ خاندان اقیلہ کی دختر تھی عرض کرنے لگی مولا کیا میرے بابا کو خیر تو ہے کیا میرے بابا کو خیر تو ہے اس وقت مولا نے کہا بیٹی آج کے بعد میں تیرا باب ہوں اور میری زینب تیرے لیے ماں ہے عزادہ رو یہ سننا تھا اس وقت اس بچی نے رونا شروع کر دیا مسلم کے بیٹوں نے امام اتھار کے رونا شروع کر دیا آل محمد کی خواتین میں گریہ تاری ہوا بچی سے اظہار شفقت و محبت شروع ہو گیا لیکن یہ میں کہہ کے مجلس کا اختتام کر رہا ہوں اے یتیم اے مسلم تیری قسمت پھر بھی اچھی تھی تیرا مقدر پھر بھی اچھا تھا جب تُو مسافرت میں یتیم ہوئی تو کوئی تھا جس نے تیرے سر پہ دست شفقت پھیرا آو ہم کہے ہاں اے سکینہ ہاں اے فاطمہ جب تُو یتیم ہوئی جب تمہارے باب کا سایا سر سے اٹھا دست شفقت کچھ اور ہوتا ہے جہروں پہ تماشے کچھ اور ہوتے ہیں دست شفقت کچھ اور ہوتا ہے اور بچی کے در اتارنا چادریں چھیننا خیموں کو جلانا اور یہ ظلم و ستم کرنا یہ کچھ اور ہوتا ہے آؤ مل کے کہے ہاں اے سکینہ ہاں اے سکینہ ہاں اے سکینہ تیری مظلومیت کو سلام تیری یقینی کو سلام اور تیری اس مظلومیت نے ہمارا دین بچایا ہمارا ایمان بچایا خدا وندہ ہمیں اپنے اس ایمان دین کی حفاظت اور اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق کامل لصیب فرما علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین